چار امام ہیں امام ابو حنیفہ ورنہ آپ بھی کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ بقولیں گے صحیحے ہم چاروں کو مانتے ہیں اب وہ پوچھا آپ بتا کون کون سی امام کو مانتے ہیں تو وہ سوچا ہی نہیں بنیابی تک چار امام کون ہیں امام ابو حنیفہ اس نام سے مشہور ہیں ابو حنیفہ ان کا واقعی نام کیا ہے نومان ابن ثابت ہے ابو حنیفہ دوسری امام امام مالک مالک ابن انس ابن مالک امام مالک ہے تیسری امام امام الشافعی ان کا نام شافعی نہیں ہے ان کا نام ہے محمد ابن ادریس امام الشافعی اور چوتھی امام ہے امام احمد ابن حنبل واقعی میں ہے وہ احمد ابن محمد ابن حنبل لیکن دادا کی طرف ان کی نزبت ہے اس لئے احمد ابن حنبل ان کو کہا جاتا ہے ونہ واقعی ان کا نام کیا ہے احمد ابن محمد ابن حنبل اس لئے اس میں رجال کی تاب میں آپ سرچ کرو گے آپ کو نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ وہ احمد ابن محمد ابن ہمبل ہے تو یہ چار امام گزرے ہیں اور یہ چاروں حق پر تھے بہت سیارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا چاروں امام برق ہیں کہ نہیں ہیں اب یہ سوچتا ہاں بولی تو مشکل نہیں بولی تو مشکل کیا معلوم کیا پکڑتا کہ کیا ہے اس کے اندر ہاں بولی تو مقلد بناتا کہ کیا نہیں بولی تو گمراہ ہم کو بولتا کہ جھگڑا کرتا مار پیٹ کرتا کیا کرتا کیا آپ ہی مانتے ہیں کہ چاروں امام برق تھے ہم یہ مانتے ہیں چاروں امام برق تھے برق کا مطلب کیا حق پر حق پر نہیں تو پھر باطل پر مانتے کیا چاروں امام حق پر تھے یہ ہم مانتے ہیں چاروں امام برق کا مطلب یہ ہے کہ چاروں کا راستہ حق والا تھا کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ حق پر سے ہٹ جاتے نہیں ایک عالم حق پر ہو کیا اس سے خطا اشتحادی نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ایک انسان ہے مثال کی طور پر کسی مسئلے میں اس سے کوئی علمی خطا ہو جائے تحقیقی خطا ہو جائے تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا اس سے علمی خطا ہوئی ہے تو ہمارے اعتقاد ہے کہ چاروں امام حق پر تھے کا مطلب یہ ہے یہ اہل حق میں سے تھے یہ اہل حق میں سے تھے ہاں بعض مسائل میں جو اشتحادی خطا ان سے ہوئی ہے جس کو خود مقلدین علماء جن کو علماء مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ابو یوسف اور محمد ابو یوسف کا نام یعقوب ہے اور امام محمد محمد ابن الحسن الشیبانی جن کی معتہ مشہور کتاب ہے معتہ امام محمد ان کے بارے میں علام غزالی المستصفہ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امام سے اپنے استاذ سے ستر فیصد سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا ہے زمین پہ کتنا فیصد پانی ہے زیادہ زمین ہے کہ زیادہ پانی ہے جوگرافی جس کو معلوم اس کو معلوم ہے کہ ستر فیصد مسائل ستر فیصد یعنی آپ دیکھئے کتنا ہوتا وہ یعنی دو تہائی ایک روٹی کے آپ تین ٹکڑے کیے تو دو ٹکڑے اور ایک ٹکڑا دو تہائی اس کو کہتے ہیں تین روپے میں سے دو روپے میں اختلاف ہے ایک روپے میں اتحاد ہے اتفاق ہے اسی کو عبدالحیل اکنوی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو اختلاف اپنے امام سے امام ابو حنیفہ سے ان دو شاگردوں کا ہے یہ صرف فروع میں نہیں ہیں اصول میں بھی ہیں صرف فروع میں نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں اصول میں بھی ہیں تو آپ اگر یہ شاگرد اختلاف کرتے ہیں تو پھر بھی یہ امام پھر بھی یہ بڑے پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور اگر ہم کچھ مسائل میں ستر نہیں بھائی تھوڑے سے ہی صحیح کہت کوئی مسائل اللہ فولہ دینے اور کچھ مسائل ہیں جو گینے چنے مسائل ہیں ان میں اگر امام ابو حنیفہ احمد اللہ سے اگر ہمارا اختلاف ہو جائے دلیل کی بنیاد پر تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ تحقیق کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث سے بدگمان ہو جاتے ہیں لہذا صحیح طریقہ یہ ہے اور ہماری گزارش ہے ان لوگوں سے جو اہل حدیث کو پسند نہیں کرتے بہت سارے لوگ اہل حدیث نہیں بولتے اہل خبیز بولتے ہیں جس کی جیسی ڈکشنری جیسی زبان پلٹتی ویسا وہ بولے گا تجوید کی پریکٹس نہیں ہے تو آدمی پر غلط نہیں ایسی کرے گا تو بعض لوگ برے برے القاب دیتے ہیں کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط ہوتا ہے کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کوئی کاہن کہتا کوئی شاعر کہتا کوئی ساہر کہتا کوئی مجنون کہتا آپ کو لقب دیے جاتے تھے لیکن کسی کو برا لقب دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا ہے برے لقب دے کر کسی کو غلط ثابت کرنا ایک کمزور ترین دلیل ہے وہ دلیل بولنے کی بھی لائق نہیں ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ زلیل کرتا ہے گالی گلوچ کر کے برے برے لقب دے کے وہ دل کی بڑا سہے وہ ثابت کہا ہوا اگر کوٹ کے اندر اگر کھڑے ہو جائے کوئی کٹھے رہے میں کھڑا ہے اور وقیل گندی گندی گالیاں دینا شروع کرے اس کو جج کیا بولے گا بہت اچھی گالیاں دیا اس نے اور یہ غلط ثابت ہوگا دو بھاسی اس کو ابھی ہے کیوں اتنی گالیاں دیا نا اس نے اس کو اتنی الزامات تحمت یہ لگایا نا اس کے اوپر تحمت لگانے سے کوئی غلط ثابت ہوتا ہے مجرم ثابت ہوتا ہے جج بولے گا اس کو پہلے باہر نکالو یہ لائق نہیں کیس ایسا لڑتے گیا کیا سکھا تو اتنے سال اس کو وکیل بولتے تیرے لئے وکیل لگنا پڑے گا ابھی تیرا کیس ہوگا تیرے کو کھڑا کرنا پڑے گا میں کیا کر رہا تو کوٹ کے رول توڑ رہا تو یہ طریقہ ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کا کہ آپ پورے دل کے بھڑاس اس کے خلاف نکالیں ایک بھی قرآن کی آیت اس کی تردید میں نہیں ایک بھی مسئلہ لے کر آپ ثابت نہیں کر رہے کہ دیکھو یہ ایسا بولتے ہیں اور ان کا فلان کا قول ہے قرآن کی یہ دلیل ہے حدیث کی یہ دلیل ہے اس لئے یہ غلط ہے آپ مسلمان ہیں آپ بھی تو نبی کو مانتے نہ کیا ہمیں مانتے نبی کو آپ کے بھی نبی ہے بھائی آپ کے بھی نبی ہے آپ ان کی کچھ دلیلیں ذکر کرو ادھر ادھر کی باتیں آپ بولڈے سب کبھی اللہ کی بھی تو بات بیان کرو کبھی رسول کی بھی بات بیان آپ کے بھی نبی ہیں ہو صرف ہمارے ہیں کیا صرف ہمیں نے ٹھیکہ لے رکھا حدیثیں بیان کرنے کا آپ بھی تو کبھی بیان کیا کرو آپ بھی تو ثواب حاصل کرو حدیث بیان کرنے کا آپ کے لئے نہیں ہے کیا ہو تو کسی کو غلط ثابت کرنے کا یہ طریقہ سب سے کمزور طریقہ ہے کہ اس پر تحمتیں لگائی جائیں اس کو گالیاں دی جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے محمد عرب کے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضلیل کے ارادے سے آپ کو محمد نہیں بولتے تھے کیا بولتے تھے مضمم مضمم محمد کے معنی کیا ہے تعریف کے لائق جس کی حمد کی گئی ہو جس کی جس کی مدح کی گئی ہو جس کی تعریف کی گئی جو واقعی تعریف کے لائق ہو اور مشرقین کیا کہتے تھے مضمم مضمم کس کو کہتے ہیں جس کی مضممت کی گئی ہو مضمم جس کی برائی بیان کی گئی ہو تو وہ آپ کا نام ہی ایسا رکھتے تھے جس میں برائی ہیں کسی کا نام بگاڑ کے بولنے سے وہ برا ہوتا ہے یہ بچوں کا طریقہ ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا اس کا نام توڑ مروڑ کے بگاڑ کے پیش کرتے ہیں سکول میں بچوں کی اسی حرکتیں آپ کرو گے آپ اتنا بڑا کام کر رہے دین کا دعوت کا اور آپ اس میں بچوں جسی حرکتیں گھر کی کسی کو غلط ثابت کر رہے کہاں ہیں آپ ذرا صدروں تھوڑا ترقی کرو آپ